ہلو فرنڈز تو آج میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مطر پنیر کی سبزی جو کی سب کا فیوریٹ ہے اور بہت ہی ایزی سے میں آپ سبھی کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی جو ایک بیگنر سے وہ بھی بہت ہی بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اسے بنانا کیسے ہے ریسپی اگر اچھی لگے گی تو ایک لائک ضرور دے دیجئے گا تو کراہی میں ڈالنا ہے ریفائنڈ آئل اس کے بعد یہ پیاس کے پتے ہیں اس سے ٹیسٹ ڈبل ہو جائے گا اگر آپ اس پیاس کے پتے کو مطر پنیر میں ڈال کر بنائیں گے تو پنیر کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیے ہیں تو آپ اپنے حساب سے جتنا بڑا سائز رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور نمک ایڈ کر کے پنیر کو صرف پانچ سے چھے سیکنڈ کے لیے ہمیں بس مکس کر لینا ہوگا تاکہ نمک کا جو فلیور ہے نا وہ پنیر میں اچھے سے آ جائے گا تو جب لگے کہ آپ کو پنیر کا کلر تھوڑا چینج ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ہمیں پنیر کو فٹا فٹ سے نکال لینا ہے ہمیں فرائی نہیں کرنا ہے نہ ہی انہیں ہمیں کلر چینج کرنا ہے بس ایک نمک کا اور پیاس کے پتے کا فلیور لانے کے لیے میں نے پیاس کے پتے کے ساتھ انہیں فرائی کیا تھا اور اسی تیل میں میں ڈال رہی ہوں دو میڈیم سائز کے پیاس کٹ کر کے پیاس کو ہمیں تھوڑا سوفٹ کر لینا ہوگا فرنس سے مٹر پنیر کی سبزی جو ہے نا اتنی ایزیلی بن جاتی ہے اور بہت ہی آسانی سے کوئی بھی سے بنا سکتا ہے تو میں نے آلو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے ایٹ کر دیئے ہیں آپ چاہیں تو آلو ڈالے وارنہ سکپ کر دیجئے بٹ آلو کا ٹیسنا مٹر پنیر میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اس لئے ایک بار ڈال کے ضرور بنا کر دیکھئے گا دو میڈیم سائز کے چھوٹے میں نے ٹماتر کٹ کر کے ایٹ کر دیئے ہیں اسی کے ساتھ میں نے یہ فرش ہرے مٹر ڈال دیئے ہیں اور ان سبھی چیزوں کو مکس کرنے سے پہلے ہلتی پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر اس کے بعد یہ دھنیا پاوڈر اور یہ کشمیری لال مرچ میں نے ڈالا ہے اور کالی مرچ اور زیرہ کا مکسڈ پاوڈر ہے تو یہ سبھی پاوڈر مسالوں کے ساتھ ساری چیزوں کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہوگا جب اچھے سے آپ بھون لی جائے گا تو اوائل جو ہے نا خود با خود سپریٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا کوک ہونے کے لیے میں تھوڑا بلکل بھی تین سے چار ٹیبل سپون میں اس میں پانی ایٹ کروں گی تاکہ مسالے بھی اچھے سے کوک ہو جائیں گے اور مٹر، ٹماتر جو بھی میں نے ایٹ کیے ہیں وہ بھی کوک ہو جائیں گے نمک ایٹ کر دینا ہے اور ہری مرچ کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ایٹ کر دینا ہے اپنے حساب سے اس کے بعد یہ مسالے جو ہے نا بلکل بھی پریپیر ہو چکے ہیں آپ کیا کرنا ہے انہیں اچھے سے ہمیں بھوننا ہے تاکہ اوائل اچھے سے سپریٹ ہو جائے گا اور اوائل سپریٹ ہو جائے گا نا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ہمارے مسالے جو ہے نا اچھے سے کوک ہو گئے ہیں اور ایک دم پرفیکٹ طریقے سے ریڈی ہو گئے ہیں ان کو گریوی میں ڈالنے کے لئے تو یہ میں سب سے سیکرٹ انگریڈینٹ ڈال رہی ہوں یہ ہمارے گھر میں جو دودھ آتا ہے نا تو اسی کا ملائی نکال کے فیلکل بھی فریش کریم میں آٹ کر رہی ہوں آپ بازار والے کریم آوائیڈ ہی کیجئے گھر پہ جو فریش کریم ہم نکالتے ہیں فریش ملائی نکالتے ہیں وہی آٹ کیجئے گا اسے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہ ملائی آٹ کرنے کے بعد دو منٹ کے لئے میں نے اچھے سے بھون لیا تھا ہرا دھنیا بھی آٹ کر دینا ہے اور گریوی کی کنسسٹنسی کے اکارڈنگ پانی آٹ کر دینا ہے مٹر پنیر میں گریوی تھوڑی تھکی اچھے لگتی ہے اور ہولی کا سیزن آ رہا ہے مٹر پنیر تو بنتا ہی بنتا ہے اور ہولی کے سیزن میں مٹر پنیر پوئے اور کٹھل کی سبز یہ سب بہت ہی فیمس ریسپیز ہے تو اس پانیر کی ریسپی کو میرے طریقے سے ایک بات ضرور بنایے گا تو فرنس اچھے سے گریوی ریڈی ہو چکی ہے پانیر جو میں نے فرائی کیا تھا پیاس کے ساتھ وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور تین سے چار منٹ تک میریم تو لو فلے بینے کوک کرنا ہے تین سے چار منٹ کے بعد آپ دیکھیں گا بلکل بھی آئل جو ہے اچھے سے مکس کیجئے گا اور ہمارا مطر پنیر کا سبزی بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب یہ ہمارا مطر پنیر کی سبزی ایک دم پرفیکٹلی ریڈی ہو چکا ہے پلاو کے ساتھ کھانے کے لیے پراتے پوری روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے تو پرنس آئی ہوپ آپ کو یہ مطر پنیر کی سبزی جو کی ہم سبی کا فیوریٹ ہے ضرور پسند آئے ہوگا اور اگر ریسپی اچھے لگے گی تو پلیز ایک لائک ضرور دے دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے ہی چاہئے گا اور یہ مطر پنیر کی سبزی ایک بار میرے طریقے سے ضرور بنا کر دیکھئے گا مجھے امید ہے کہ آپ سبی کو ضرور پسند آئے گا تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں گے خوش رہیے ہیلدی رہیے اور یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بائی بائی ٹیک کیئر